اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو موجودہ ہفتہ چوبیس تا تیس مارچ دو ہزار چودہ کا احوال بتانے کے لئے پہلے حصے میں آپ سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے ہم برج حمل سے ایریز موجودہ ہفتے کا عمومی جائے گا آپ کا حکم سارم ریس دو مارچ تا اکتیس مارچ زائچہ کے ساتھ اپنے گھر میں روجت کی حالت میں رہتے ہوئے آپ کے شرابتی اور ازدواجی معاملات کو آپ کی خاص جو اہمیت کا حامل بنا کر آپ کی خاص توجہ جو ہے اس کے لئے ضرورت ہوگی آپ کو فوکس کرنا ہوگا اس کا احساس آپ کو دلائے گا جبکہ ملازمتی ذمہ داریاں بھی آپ کی توجہ کے حامل رہے گی جب اس کے ساتھ ساتھ مشتری جو ہے زائچہ کے چوتھے گرمے مستقیم حالت میں جب آئے گا تو آپ کو خان کی سکھ سے نوازنے کے ساتھ ساتھ آپ کے رکے ہوئے کاموں کو تکمیل کے مراحل کی جانب لے جائے گا زہرہ مریخ تسلیس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں مصبت تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوں گی جس کی وجہ سے جو آپ کا اگر تعلق آپ کا آرٹسٹک ایکٹیوٹیز ہے فنکارانس جو خوبیوں سے یا سردرمیوں سے ہے تو یقیناً آپ کا فن اور فنکاروں سے آپ کے روابط مزید مضبوط ہوں گے محبت سے مطلق امور میں آپ کو دوسرے جو فرد ہے آپ کا جو کمپینئنی ہے اس کی وجہ سے آپ کو خوشی مل سکے گی اور آپ کی امیدیں بھی پوری ہو سکے گی موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے گا چوبیس مارچ کو آپ کاروباری معاملات تیہ کرتے وقت جو ہے کافی حد تک جو ہے احتیاط آپ کو برتنا ہوگی آپ کیرلیس ہو سکتے تھوڑا آپ سے معاملات گڑھ بڑھ ہو سکتے ہیں تو اس لیے تھوڑا احتیاط کیجئے گا پچیس مارچ کو آپ کے باہمیت علقات جو ہے اپنے دوست احباب سے کشیدہ ہو سکتے ہیں چھبیس کو آپ کے جو قریبی افراد ہیں آپ کی اردگر جس رونی میں لوگ ہیں کسی بھی وجہ سے نکتہ نظر کے اختلافات کی وجہ سے ان کے ساتھ تھوڑا سا رنجش ہو سکتی آپس میں الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے ستائیس مارچ کو کسی بھی اہم شخصیت کے خیالات سے آپ فائدہ ہوتا سکیں گے اٹھائیس کو مالی معاملات میں آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی انتیس کو سفر کے معاملات پر عمل درامت کر سکیں گے جبکہ تیس مارچ کو بے روزگار افراد کو مناسب روزگار میں اثر آ سکے گا موجودہ آفتے میں آپ کے لئے ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کے حامل جو دن ہیں وہ ستائیس اور تیس مارچ جبکہ منفی یا احتیاط طلب دن جو ہے منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ پچیس مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو پچیس مارچ کو محتاج رہنا ہوگا برج سور ٹاورس موجودہ آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حکمتارہ زورہ چھتا ہے اکتیس مارچ زائچہ کے دسویں گھر میں رجعت کی حالت میں رہت ہوئے والد اور ساتھ ساتھ سے آپ کی محمد کو بڑھانے کے علاوہ موجودہ کریئر میں ترقی کا باعث بھی بن سکے گا لیکن یہ سب کچھ آپ کی محنت کی وجہ سے ہوگا کچھ نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا اکتیس اور تیس مارچ کو زورہ مریض تسلیس کے باعث آپ کے اندر تخلیقی اور تعمیری جو سوچے ہیں وہ گروہ کریں گے آپ کی جذبات یقیناً بہتر ہوں گے اور اس کے وجہ سے آپ کی اکٹیوٹیز بھی کچھ ہی سے ریلیٹڈ ہو جائیں گی جبکہ آپ کے اپنے گھر میں جو معاملات ہیں آپ نے گھر کی جو تذہین و آرائی سے ڈگریٹ کرنا ہے انٹیریر کرنے کے لئے اس میں آپ کی دلچسپ بھی بڑھ سکتی ہے تیس اور اکتیس مارچ کو زورہ زول تربیہ جو ہے وہ سماجی امور کے علاوہ آپ کی جو ذاتی خواہشات ہیں ان کی تکمیل میں بھی تاخیر پیدا کرنے کا سبب من سکتی ہے جو کہ آپ کے ذہنی پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے اس لئے پہلے سے ہی آپ کو پلاننگ کر کے اپنے آپ کو منٹلی جو ہے وہ سٹرانگ بنانا ہے تاکہ کوئی گھڑ بڑ نہ ہو جائے موجودہ آفتے کا تفصیل ہی جائے گا چوبیس مارچ کو سفر کے کسی پروگرام پر آپ عمل درامت کر سکیں گے پچیس کو کی گئی جو بھی سرمایہ کاری کریں گے جو بھی آپ انویسمنٹ کریں گے آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگی چوبیس مارچ کو بزرگوں کا تاونہ آپ کو حاصل رہے گا ستائیس کو عزیز وعقارب کی طرف سے کوئی اہم پیغام مصول ہوگا جو آپ کے لئے کافی اہم ثابت ہوگا اٹھائیس کو کاروباری معاملات آپ کے لئے بہتر رہیں گے جبکہ آپ مستقبل کی منصوبہ بندی بھی بہ آسانی کر سکیں گے انتیس مارچ کو پریشانیوں سے نجات جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے گی جبکہ تیس مارچ کو گریلو اور بیرونی سرگرمیوں میں آپ کا رجحان جو بڑھ سکتا ہے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو ساتھ اثرات کے حامل دین ہیں ان میں صرف ستائیس مارچ جبکہ منفی اثرات کا حامل دین موجود آفتے میں آپ کے لئے کوئی دینی بر جوزہ جم نائے موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارا اطارت تیس چوبیس مارچ کو نیپچن کے ساتھ کران کے حالت میں جب آئے گا تو یقیناً آپ اپنے تخیل کو اپنے خیالات کو اپنے سوچوں کو عملی شکل دے سکیں گے جبکہ آپ کی فنکارانہ سلائٹیں جو ہیں آپ کی آرٹیسٹی کیپیبلٹیز ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا جبکہ آپ کے سوچ جو ہے مصبت ہوگی پروڈکٹیو ہوگی آپ تعمیری کام کچھ کر سکیں گے خانوال میں مشتری کی جو مستقی مالت میں موجود کی جو ہے آپ کی مالی مشکلات کا خاتمہ جو ہے اس کو ممکن بنانے کے علاوہ آپ کے تئی ایک مسائل میں کمی لانے کا باعث بھی بن سکے گی جبکہ چھبیس ستائیس مارچ کو اطارق مشتری تسلیس کے بعد حالات کے مطابق مضبوط اور مستحقم فیصلے کر کے آپ اپنے حالات کو مزید بہتر کر سکیں گے تعلیم و تدریس میں آپ کا شوق وڑ سکتا ہے جبکہ شعبہ تعلیم سے منسلک جو ہیں ان کی ترقی کے جو مواقع ہیں ان کو میسر آ سکتے ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ شعبہ تعلیم سے ایڈوکیشن جو ہے اس کو ایزا کریئر بھی اڈاپٹ کر سکتی ہیں اٹھائیس اور انتیس مارچ کو اطارق مشتری تسلیس کی وجہ سے آپ کے جو نفسیاتی جو مسائل ہیں آپ ان کا حل جو ہیں وہ تلاش کر سکیں گے اور اپنے خیالات کا واضح طور پر اظہار کرنے میں کامیاب رہیں گے جبکہ آپ کے الفاظ جو ہیں دوسروں کو انسپائر کر دیں گے اپنا ٹائس کر دیں گے آپ بہت اچھی ٹاپ کر سکیں گے موجودہ افتے کا تفصیل جائدہ چوبیس مارچ کو لیندین کے جو معاملات ہیں آپ کے ان کو تحریری شکل دیجئے گا تاکہ آپ کے لئے بہتر ثابت ہو پچیس مارچ کو کاروبار سے مطلق کوئی اہم خبر مل سکتی ہے چھپیس کو صبر کے پروگرام پر عمل درامت کر سکیں گے ستائیس مارچ کو گھر میں کام کرتے وقت محتاط رہیے گا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اٹھائیس مارچ کو گھر میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کی خاطر مدارت کر سکیں گے ان کو انٹریٹین کر سکیں گے انتیس مارچ کو بے روزگار افراج جو ہیں ان کو روزگار کے مواقع مجھسر آ سکتے ہیں تیس مارچ کو عزیز و قرب سے روابط آپ کے قائم ہو سکتے ہیں موجودہ افتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو سادہ اثرات کے حامل دین ہیں وہ چھپیس ستائیس اٹھائیس اور انتیس مارچ کے ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ موجودہ افتے میں معمول سے بڑھ کے کوئی بھی منفی اثرات کا حامل دین آپ کے لئے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجودہ افتے کا پہلا حصہ اختتام سیر ہوا